ویلکم ٹو دی پلائیلسٹ ون پیپر ایم سی کیوز پرپیریشن آج کی یہ ہماری جو ہے وہ پلائیلسٹ کی پہلی ویڈیو ہے یہ پلائیلسٹ نہیں بن رہی ہے ہمارے جنرل پر اس میں ہم کیا ڈسکس کریں گے ایف پی ایسی بی پی ایسی یا کوئی بھی جو پبلک سروس کمیشن ہے یا پھر آپ کی ٹیسنگ سروس ہے جس میں کسی بھی جوب میں آپ نے اپلائی کیا ہو ون پیپر ایم سی کیوز اگر آپ سے لیا جائے اس میں اسلامیات جو ہے وہ اس لیو اس میں انکلیوڈیڈ ہو تو پھر اسلامیات میں جو قرآن مجید کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آئیں گے وہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کوئشن ہے سورہ 9 پریفیس آف دا ہولی قرآن تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پریفیس آف دا ہولی قرآن کہا جاتا ہے تو یہ اپشن آپ کا کریکٹ ہے اسی طرح سے نیکس کوئشن ہے کہ ہولی قرآن was revealed in the month of ہولی قرآن کون سے منت میں جو ہے وہ ریویل ہوا تھا تو اس کا کریکٹ اپشن ہے رمضان is correct option نیکس کوئشن ہے کہ total مدنی سورہ total مدنی سورہ کتنی ہے سب سے پہلے total جو نمبر ہے سورہ کا وہ کتنا ہے تو 114 is total number of سورہ یہاں پر ہم لکھتے تھے ہیں کہ total number of سورہ جو ہیں وہ 114 ہے اس کے بعد 28 جو ہیں وہ مدنی سورہ ہیں مدنی سورہ ہیں اور 86 آپ کی جو ہیں یہ مکی سورہ ہیں total اگر ہم ان کو aid کریں گے آپس میں تو یہ 114 بنتا ہے اس کے علاوہ رکوع ہوتا ہے قرآن مجید میں وہ اس کے بارے میں کوشنز آتے ہیں کہ کتنے ہیں total 558 total جو ہیں وہ رکوع ہیں اس کے بعد جو ہے آیت قرآن مجید میں کتنی ہیں 6,660 6 is number of آیت سب سے largest جو ہے وہ longest جو آیت ہے وہ کون سی ہے تو سورہ آیت سورہ فولی قرآن تو سورہ ناز جو ہے وہ قرآن مجید کی لاسٹ سورہ ہے اور فرس سورہ اگر آپ سے پوچھے جائے تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے آپ کی فرسٹ اور پریفیس بھی یہی بنتا ہے اور سیکنڈ سورہ آپ سے پوچھے جائے تو سورہ بکرہ سورہ بکرہ جو ہے وہ جو ہے سیکنڈ سورہ ہے اور لانگسٹ بھی ہے ٹھیک ہوگیا لانگے سورہ فولی قرآن سورہ بکرہ اس کے علاوہ شوٹے سورہ فولی قرآن اگر چاپ سے پوچھی جائے تو سورہ گوسر ہر ایک کوشن کے لیے لگ لگ سلائٹ بنانا جو ہے وہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ تھا تو اس میں ہم سب کو ڈسکس کرتے ہیں اور سورہ جو ہے آپ کی یاسین جو ہے وہ نونیز ہرٹ آف قرآن اور سورہ رحمان جو ہے وہ اس نونیز بیوٹی آف فولی قرآن تو یہ کچھ تھے کوشن جو ہے وہ سورہ کے ریلیٹڈ اب نیکس کوشن ہے سورہ ڈسن آر سٹارٹس وید بسم اللہ تو کون سا سورہ ہے جو بسم اللہ سے سٹارٹ نہیں ہوتا تو سورہ توبہ جو ہے وہ اس میں کوئی بھی بسم اللہ نہیں ہے یہ آپ کا آپشن کریکٹ ہے اور دوسرا کوشن پوچھا جاتا ہے کہ کون سی سورہ میں دو دفعہ بسم اللہ آیا ہے تو سورہ نمل کنٹینٹس ٹو بسم اللہ اور دوسرا سورہ نمل کے ریلیٹڈ کوشن آتا ہے کہ نمل میٹس تو نمل میٹس انٹ اسی طرح سے بکرہ میٹس تو بکرہ میٹس کاو ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگ یہاں پر مسٹیک کر دیتے ہیں وہ گوٹ لکھ کے آتے ہیں وہ نہیں ہے کاو اس کریکٹ آپشن اور اسی طرح سے نیکس کوشن ہے آیت القرصی از ان تو آیت القرصی کون سی سورہ میں تو سورہ بکرہ میں جو ہے وہ آیت القرصی ہمیں نظر آتی ہے کوشن ہے کہ ریولیشن واس کمپلیٹڈڈ ان ہاؤ منی یر تو ریولیشن ٹوئنڈی تھری یر میں کمپلیٹ ہوئی تھی اگر اگزیکس وہ یر اور منت میں پوچھیں تو ٹوئنڈی ٹوئیئر سکور کچھ سیون منس یا نائن منس تھی آئے تھیں اور کچھ ڈیز ہیں تو یہ آپ کنفرم کر لیجئے گا پر عموماً جو ہے وہ یر میں پوچھا جاتا ہے ٹوئنڈی تھری یر سے اس کریکٹ اپشن تورت واضریویر لاندھو تورت ایک آسمانی کتاب تھی وہ کس پر کس رسول پر نازل ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ نازل ہوئی تھی اور زبور جو ہے حضرت عیسہ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ بھی ایک آسمانی کتاب ہے حضرت عیسہ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی اور آپ کی جو قرحولی قرآن ہے جس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے تو وہ ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہوئی ایج ایف علی پرافیٹ پیس بے پانے میں ایڈ فسٹ وہی جب پہلی وہی نازل ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی تو فورٹی یرز اس کریکٹ آپشن اور دوسرا کوششن اس طرح قرآن مجید کے ریلیٹڈ تو نہیں ہے پر پوچھا جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی جب ہزر اس ود انسیڈنٹ ہوا تھا تو تھرٹی فائیو ہوگا آپشن کریکٹ اور کوششن ہاو میری ٹائمز نماز کمانڈیڈ ہولی قرآن تو نماز کتنی دفعہ جو ہے وہ نماز کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں تو سیون ہنڈرڈ ٹائمز بعض جگہوں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیونٹی ہے سیون ہنڈرڈ نہیں ہے تو یہ کنفلکٹ ہوتا رہتا ہے تو آپ ویسے اگر کنفلکٹ کو کریکٹ کرنا چاہیں تو آپ ریسرچ کریں اور ہمیں بھی بتیں کہ کریکٹ کیا ہوگا آپشن اور دوسرا یہ ہے کہ ہولی قرآن جو ہے ورڈ مطلب کہ قرآن وہ کتنی دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سیونٹی کچھ لوگ کہتے ہیں ففٹی فائر اس میں بھی اتفاق رائے نہیں ملتا اور دوسرا کوشن ہے کہ زکاة جو ہے وہ کتنی دفعہ آئی ہے قرآن مجید میں تو تھرٹی ٹائمز اور نماز کے ساتھ ٹوینٹی ٹو ٹائمز اور جو کوشن ہے نیکس ہے کہ ہاو میری گزوہ سائی ڈسکرائب ہولی قرآن تو ٹوٹل جو گزوہ ہیں وہ پہلے تو کتنی ہے تو ٹوینٹی سیونٹی ٹوٹل نمبر آف گزوہ ہولی قرآن میں کتنی بتائی گئی ہیں ٹویل منشن جو ہیں وہ ٹویل میں تو یہ آپشن آپ کا کریکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سجدے ہوتے ہیں جس کو بہت کہتے ہیں ہم انگلیش میں قرآن مجید میں کل سجدے کتنی ہیں فورٹین قرآن مجید میں منزلیں کتنی ہیں ساتھ تو یہ کوشنز تھے کچھ جو رہ گئے تھے کوشن ہے ہو ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن پرشن فارز فرس ٹائم تو پرشن میں سب سے پہلے قرآن مجید جو ہے شاہ ولی اللہ نے ٹرانسلیٹ کیا تھا پرشن میں اور اس کے علاوہ تھیوڈر بیلی نے لیٹن میں ٹرانسلیٹ کیا تھا پہلی دفعہ روز نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا سب سے پہلے اور شاہ عبدالعزیز اور کچھ لوگ کہتے ہیں شاہ عبدالقادر نے اردو میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا اور کچھ لوگ شاہ رفیودین بھی کہتے ہیں تو آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں خود اور حافظ لکھوی جو ہے انہوں نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا علی قرآن فارس ٹائم اور سندھی میں جو ہے سب سے پہلے جو ٹرانسلیٹ ہوا تھا تو آخوند عزیز اللہ اگناہ ملتا ہے ہمیں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا آخوند عزیز اللہ تو یہ آپ نوٹ کر لیں کوسن ہے کہ ارث انڈ ہیون ور کیریٹڈ ان سکس ڈیز بائی اللہ اٹس ڈسکرائبڈ ان وچ سورہ تو یہ کونسی سورہ میں ڈسکرائب کیا گیا ہے سورہ یونس اس کریکڈ آپشن اور نیکس ایک کوسن ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ سورہ سورہ فاتحہ ہے لاس سورہ سورہ ناس ہے اسی طرح سے سیکنڈ سورہ بکرا ہے تو تھرڈ سورہ کونسی ہے تو تھرڈ سورہ سورہ عالم ران ہے اور ہم نے سجدوں کا ذکر کیا کہ فورٹین ہیں ٹوٹل سجدے تو پہلا سجدہ سورہ نام آتا ہے فس سجدہ اور پارا کونسا ہے تو وہ نائنٹ پارایا تھے قرآن مجید میں کتنے کل بارے ہیں تیسے ہیں وہ بھی وہ سنا بیاد کر سکتے ہیں ہم پر اونلی صاحب بھی مینشن اور ہلی قرآن ایک ہی صاحبی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے وہ ان کا نام کیا ہے تو سورہ احزاب سوری زید بن حارس تو یہ کونسی سورہ میں ان کا ذکر ہے تو سورہ احزاب میں ذکر ہے تو آج کے گوشنس یہاں پر دکھتے ہیں پذیر ہوئے اگر ویڈیو آپ کو اچھلے گئے تو اس کو لائک کر دیں کوئی کنفیوزن ہے کوئی سجیشن ہے ویڈیو کے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو اور اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہیئے تو آپ علیہ ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو آپ کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو دے گیا